اسلام علیکم دوستو میرا نام عصیب عسین ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھا ہوں گا کہ اس طرح ہم ایک ایمیس سلیڈر بنا سکتے ہیں ویو پیجر اور فرائگمنٹ کی مدد سے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک نیا پروجیکٹ بنا لیتا ہوں project name را ہم دے دیتے ہیں ठीकہ finish next imperialty ڈřیو لے رہے ہیں اور next کا دیتے ہیں min activity کا نام سی میں finish کھ دیتا ہوں میں ٹھیک ہے پروجیکٹ ریڈی ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ہم فرائگمنٹ بناتے ہیں فرائگمنٹ بنانے کا طریقہ کیا ہے ریسورس میں جائیں گے یہاں پہ لی آؤٹ پہ آپ ریڈ کلک کریں گے نیو یہاں پہ آپ کو نظر آگا فرائگمنٹ ٹھیک ہے تو وہاں فرائگمنٹ بلینک فرائگمنٹ بنائیں گے ٹھیک ہے فرائگمنٹ کا نام دیتے ہیں ایمیج فرائگمنٹ تو کریئٹ اکزیمل فائل بنانگے یہ جو ایڈیشنل فیکٹری میتھڈز ہیں یہ میں نہیں چاہیے تو ہم ان کو جو ہے انچیک کر دیں گے اور فرائگمنٹ پہ گرے کر دیں گے ٹھیک ہے فرائگمنٹ بن گیا ہے فرائگمنٹ کی بھی دو فائلز ہوتی ہیں ایک اکزیمل کی فائل ہوتی ہے اور ایک جو ہے جاوا کی فائل ہوتی ہے سب سے پہلے اکزیمل کی فائل میں ہم ویو بناتے ہیں ایک ویو بناوا ہے تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے مجھے ایمیج چاہیے کیونکہ فریکمنٹ میں تو میں ایک ایمیج بھی بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے ویڈ میچ پیرنگ کر دیتے ہیں یہ ریپ کونٹنٹ اس کو بھی میچ پیرنگ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایڈی دیتے ہیں ایمیجز ایمیج کر دیتے ہیں صحیح ایک سورس لگا دیتے ہیں تاکہ ایمیج نظر آ سکے کہ اس کو جاتے ہیں تو یہ ایمیج بھی بن گیا ہم نے ایک ایڈی دیتے ہیں اس کو دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے فریکمنٹ اچھا فریکمنٹ میں ایمیج کو یہاں پہ بلانے کیلئے مجھے سب سے پہلے کہا کرنا پڑے گا ایک ویو پیجر بنانا پڑے گا ویو پیجر بنا لیتے ہیں مجھے میں چاہتا ہوں کہ میرا کانٹنٹ جو ہے کانپے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مین ایکٹیویٹی میں تو مین ایکٹیویٹی میں ہم ایک ویو پیجر بناتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ایک ویو پیجر پہلے یہاں پہ بنا لیتا ہوں ویو پیجر میش پیرنٹ ریپ کونٹینٹ یہاں سے میں اس کو بند کر دیتا ہوں اس کو آئٹ دی دیتے ہیں پیجر کی ٹھیک ہے تو یہ کام ہو گیا اب ایک ایڈاپٹر بنانا پڑے گا جو کہ اس ویو پیجر کے اندر ہمارے فرائگمنٹ کو ایڈجز کر دے ٹھیک ہے تو ایک فرائگمنٹ بناتے ہیں ایڈاپٹر بنانے کے لیے یہاں پہ ہمیں ایک کلاس بناوں گا ٹھیک ہے image فرائگمنٹ ایڈاپٹر کلاس کا نام دے دیا میں نے یہ کلاس ایکسٹینٹ کرے گا کس کو فرائگمنٹ کو ٹھیک ہے فرائگمنٹ ٹھیک ہے اور جو ہے اس میں ہم اس میں ہم نہیں ہے فرائگمنٹ ایکٹیویٹی ہے اچھا یہ جو ایکسٹینٹ کرے گا کس کو ایکسٹینٹ کلاس ہے تو ایکسٹینٹ فرائگمنٹ سٹینٹ پیجر کو ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا کہ میرے جو view پیجر ہے اس پہ میرے فرائگمنٹ کو سیٹ کرے گا یہ راپٹر ٹھیک ہے تو اس کے کچھ میتھڈز ہیں جو کہ ایمپلیمنٹ کرنے ہیں کنٹرل سپیس جب آئیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ایک آئکن آ رہا ہے اس پہ کلی کریں گے یہاں ایمپلیمنٹ میتھڈز لکا ہوا ہے تو آپ اس کے دونوں میتھڈز سپیلیمنٹ کر دیں گے اس کے انتر دو میتھڈز آئیں گے ایک جو ہے get get ایٹم کا ہے اور ایک ہے get کاؤنٹ کا ٹھیک ہے تو کیونکہ مجھے اس پرائگمنٹ میں ایمیجز سٹ کرنی ہے تو میں کیا کرتا ہوں کچھ ایمیجز انٹرنیٹ سے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ آپ کسی بھی سورس سے ایمیجز ڈانوڈ کر سکتے ہو فائر بیس سے آپ کرنا چاہتے ہو فائر بیس سے آپ ایمیجز فیش کروا سکتے ہوں یہاں پہ ایڈاپٹری کلاس میں سمپل یہاں پہ ایک سٹرنگ کا ایرے بنا لیتا ہوں سٹرنگ ایرے ایمیج src is equal to new سٹرنگ ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں ویلیوز دوں گا تو میں یہاں سے کچھ ایمیج ڈانوڈ کر لیتا ہوں جیسے یہ ایمیج ہے اس کی میں یو آرل اٹھا لیتا ہوں ٹھیک ہے ایک ایمیج جا گئی کھوما دوسری ایمیج کا یو آرل بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ایک اور ایمیج لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ تین ایمیج آگئیں اب یہ پہ گی کاؤنٹ جو جو میتڈ ہے یہ بتاتا ہے کہ کتنے فرائگمنٹ ہیں ہمارے تو جیسے کہ میرے پاس یہاں پہ فیلال تین ہے تو اگر میں یہاں پہ دو دیتا ہوں اس کا مطلب 0 1 2 لیکن ہر کیس میں تو سیم نہیں ہوتا ہمیں نہیں بتا ہوتا کہ کتنے سورس سے کتنا اور ایرے کی سائز کو یہاں پہ mention کر دیں جیسے میرے ایرے ہے image source dot length ٹھیک ہے یہ specify کر گا کہ کتنا کتنا ڈیٹا ہے اس کے انظر تو اس حساب سے یہ count بنائے گا جیسے اس case میں ہمارے پاس تین images ہیں تو یہ تین بنائے گا ٹھیک ہے اس کے پہلے ہم اس fragment کی object بناتے ہیں fragment کے class کا fragment sorry image fragment ہے fragment is equal to new fragment ٹھیک ہے اب اس images جو ہے مجھے اس image کے url کو image fragment class میں بیج نا ہے ٹھیک ہے تو میں کس طرح بیج سکتا ہوں میں یہاں سے ایک bundle بنا لیتا ہوں کیونکہ ہر fragment ایک image لے کے جائے گا اپنے ساتھ تو میں کیا کرتا ہوں ایک bundle بنا لیتا ہوں bundle bundle is equal to new bundle اور یہاں پہ میں bundle کے اندر کچھ value string put کرتا ہوں put string ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ image اس کو میں source کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے comma اور یہاں پہ آپ کی string value آئے گی تو value میں کیا بیجوں گا اس i کے اندر جو ہے count ہوتا ہے تو جب بھی ہم page slide کریں گے تو ہر بار یہ count بڑھتا رہتا ہے تو یہاں پہ میں اس کو position دے دوں گا image source جو کیمارا array ہے image source کی کونسی position iq position ٹھیک ہے iq position پہ مطلب اگر one ہے two ہے three ہے جو بھی count ہوگا اس حساب سے یہاں سے وہ source اٹھائے گا جیسے اگر zero ہے تو یہ url اٹھائے گا اگر one ہے تو url اٹھائے گا اگر two ہے تو یہ url اٹھائے گا ٹھیک ہے تو یہ basically ہم array کو fetch کر رہا رہا ہیں dynamically اس کی value کو fetch کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اب اس fragment میں set argument کریں گے set arguments bundle ٹھیک ہے یہ argument set ہو گئے ہیں اب اس fragment کو میں return کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کام آ رہا ہو گیا کیا ہو ہے کیا مسئلہ ہے default constructor near default constructor بنا رہتے ہیں کنسٹرکٹر سوپر کلاس ٹھیک ہے تو یہ automatically ایک سوپر کلاس ایڈ کر دے گا default constructor ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا fragment کام ہو گیا اب fragment کلاس میں جاتے ہیں یہ پہ مجھے یہ پہ اگر اس کا xml کی فائل دیکھیں تو xml کی فائل یہ ہے تو سب سے پہلے میں اس image کو جو ہے یہ پہ image کا variable بناوں گا سب سے پہلے image ہے مجھے set کرنا ہے کیا image کا source set کرنا ہے تو image کے اندر کیا جگہ آ ایم جی ٹھیک ہے تو اس کو view کو ہم یہاں پہ return نہیں کرتے ہم ایک view کا object بن اس طرح ہم initialize کریں گے img is equal to view کا object بنایا ہے اس کے اندر ہم ہے تو ہم کیا کریں گے find view by id r.id image image ٹھیک ہے یہ image جو ہے اس image کی id ہے ٹھیک ہے اس image کی id ہے ٹھیک ہے اب دوسرا کا کرنا ہے اس image کو اندر ایک source set کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے پیکاسو کی library use کریں گے تو ہم پیکاسو کی library یہاں پیٹ کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے پیکاسو کی library ہم یہاں پیٹ کر دیتے ہیں یہ گریڈل کی ڈیپینڈنسی ہے اس کو آپ یہاں پی سے کوپی کریں گے گریڈل سکرپ کے اندر جائیں گے گریڈل بیلڈ اور گریڈل موڈول ایپ کے اندر اب یہاں پہ اس کی ڈیپینڈنسی ایڈ کریں گے اور سنگ نا پہ کلک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ سکسیس فول سنگ ہو گیا ہے اب یہاں پہ image fragment class کے اندر یہاں پہ مجھے جو ہے image set کرنا ہے پیکاسو کی library کو یوز کر کر تو میں پیکاسو لکھ کے پیکاسو dot get dot load load یہاں پہ میں image کی url load کر گا تو url میں set argument کی مدد سے میں نے یہاں سے adapter class سے بھیج ہے ٹھیک ہے یہ رہا ٹھیک ہے set argument تو یہاں سے میں کیا یوز get string کون سٹ string ہے ہمارا source ہے ٹھیک ہے dot into target کا ہے image ہے target ٹھیک ہے تو اسی طرح یہ library url سے data image کے path کو set کر image set کر دے گا return کر دیں گے ہم کیا view v i e w ٹھیک ہے اب ایک اور بھی کام کرنا ہے ہم نے ہم نے یہاں پہ image کا on click listener بنانا ہے set on click listener new control space view dot on click listener ٹھیک ہے یہاں پہ میں چاہer رہا ہوں کہ new activity open ہو تو میں یہاں سے new activity بنا لیتا ہوں new activity ھیک ٹھیک ہے ھیک new activity sorry فینش اور یہاں سے جو ہے ٹھیک ہے نیو اکٹیوٹی بن گئی ہم یہاں پہ ایک سیمپل ایک ریلیٹیو لیاؤڈ بنا جاتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک ٹیکس بھی بنا لیتا ہوں منفرین ریپ کونٹینٹ ٹیکسٹ نیو اکٹیوٹی یہاں پہ آ جائے گا گریوٹی سینٹر ٹیکسٹ سٹائل بولٹ ٹیک ہے ہمیں ایکٹیوٹی آ گئی سینپل اب یہاں پہ کیا کرنا ہے اس ایکٹیوٹی کو اوپن کرنا ہے تو میں انٹینٹ کا اوپجٹ بنا ہوں گا انٹینٹ انٹینٹ ایس ایکل ٹو نیو انٹینٹ ایلٹ انٹر ضبائیں گے یہاں پہ گریوٹ کر کے انٹر ضبائیں گے کلاس انپورٹ ہو جائے گی نیو انٹینٹ گیٹ اکٹیوٹی سینٹ ڈیوٹ ڈیوٹی 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 کونسی کلاس میں جانا ہے ہم نیو اکٹیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹی ڈیوٹ کلاس میں جانا ہے اے ڈہاٹ کلاس ٹھیک ہے آپ چاہے ہیں تو یہاں سے ایمیج کا سورس بھی بیج سکتے ہو جیسے انٹینٹ sorry intent.putextras url, getargument.getstring ٹھیک ہے میں image کے url کو بیج رہا ہوں یہاں سے getstring concern string ہے source ہے ٹھیک ہے ur intent dot start activity sorry start activity intent ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا جب جس ہی image پہ ہم click کریں گے تو new activity start ہو جائے گی ابھی کیا کرنا ہے main class میں کام کرنا ہے main class میں سب سے پہلے ہمیں pager کا object بنانا پڑے گا viewpager mpager adapter e class بنانے پڑے گی تو image fragment adapter 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 ٹھیک ہے pager کو بلانے کے لیے mpager is equal to find view by id r.id.pager اور adapter کو بلانے کے لیے adapter is equal to new adapter 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 get super get super fragment manager American этот اب ہم کیا کریں گے ایم پیجر ڈوٹ سیٹ ایڈاپٹر ایڈاپٹر سیٹ کرنے گے اور یہ ہمارا کام یہاں پہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اپنے اپلیکیشن ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں ٹیسٹ کرنے سے پہلے ہمیں انٹرنیٹ بھی نیبل کرنا پڑے گا تو سب سے یہاں پہ ہم انٹرنیٹ بھی اینیبل کر دیں گے یہاں پہ مینی فیسٹ فائل کے اندر یوزز پرمیشن نیم جو ہے کیا ہے پرمیشن ڈوٹ انٹرنیٹ انٹرنیٹ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارا انٹرنیٹ بھی چل پڑے گا کیا کہ پیکاسو کی لیبری جو ہے ہم نے ایڈ کیے تو اس کے لیے ہمیں انٹرنیٹ چھائی ہوگا تاکہ پیکاسو جو ہے انٹرنیٹ سے ان ایمیجز کے یو آرل سے ایمیجز ڈاؤنلوڈ کر کے ہمیں شو کرا سکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انٹرنیٹ اینیبل کرنے کے بعد جو ہے آپ کیا کریں گے اپلیکیشن کو ہم رنگ کر دیتے ہیں ٹیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اپلیکیشن سکسسپولی بیلڈ ہو چکا ہے آپ یہاں پہ ایمیجز دیکھ رہے ہیں جن کی یو آرل میں نے ایک ایرے کے اندر سیف کی تھی یہ ایک ایمیج آگئی دوسری ایمیج تیسری ایمیج ٹھیک ہے آپ مرچہ ہیں جتنے ہی ملٹیپل ایمیجز آپ ڈال سکتے ہوں جیسی میں ایمیج پہ کلک کروں گا یہ دیکھو نیو اکٹیوٹی اوپن ہو گئی ہے آپ کسی بھی ایمیج پہ کلک کریں ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایمیج جو ہے کلیر ہو رہی ہے اگر آپ نے نمبر شو کرانے ہیں آپ چاہ رہے ہیں کہ جیسی میں ایمیج پہ کلک کروں تو یہاں پہ ایک نمبر آ سکے تو آپ جو ہے سیمپلی جو آپ کا ایڈاپٹر کی کلاس ہے یہاں پہ یہ آئی جو ہے یہ آئی نمبر کو شو کر رہا ہوتا ہے ہر پرائیگمنٹ کے ٹھیک ہے تو آپ اس آئی کی ویلو کو اس طرح پوٹ سٹنگ میں ڈال کے اور فرائیگمنٹ کے ایکٹیوٹی میں آپ یہاں پہ گیٹ آرگیمنٹ کی مطلب سے اس کو گیٹ کر کے فرائیگمنٹ میں آپ شو کر آ سکتے ہیں کہ یہ پہلا فرائیگمنٹ ہے دوسرا ہے پیج دیسرا ہے تو آپ اس طرح سے اپنے ویو کو کنفیگر کر سکتے ہو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے اگر اس طرح کے اور ایکزمپل چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی یہ ویڈیو ٹھیک ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے ایسے ہی کسی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے خدا حافظ موسیقی